تو آج ہمارے پہلے دن کی ریسپی کیا ہے چکن اچار مسالہ ہم بنا رہے ہیں چکن اچار مسالہ کیلئے آپ کو پہلے میں مسالہ دکھا رہی ہوں بریک آئے گی تو میں یہ بریک میں پیس لوں گی دیکھیں ہمیں چاہیے میتھی دانا کارٹر ٹی سپون میرا ہاتھ دیکھئے میتھی دانا کارٹر ٹی سپون یہ زیادہ ہے ٹھیک ہے کارٹر ٹی سپون میتھی دانا یہ اس میں رکھا ہے اس کے بعد میں لیوں گی کلونجی ٹری پور ٹی سپون آنین سیڈز یہ چلا گیا اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سفید زیرہ سابت ون ٹی سپون یہ چلا گیا پھر ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا سابت ون ٹی سپون یہ رہ سابت دھنیا چلا گیا ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے سونف ڈی ٹی سپون ٹھیک ہے یہ پانچ مسالے ہو گئے اچاری مسالے ایک دفعہ repeat کر رہی ہوں میتھی دانا کوٹیٹس ٹی سپون کلانجی تری فور ٹی سپون سفید زیرہ ایک چائے کا چمچ اس کے بعد میں دھنیا سابت ایک چائے کا چمچ اور سانف ڈیر ٹی سپون یہ سارے مسالوں کو میں تھوڑا سا پیسوں گی دردر آسا بہت باریک نہیں کرنا ہے بہت موٹا بھی نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں میرے پاس چکن رکھی بھی ہے آدھا کلو اور اس آدھا کلو چکن کو میں جاریوں میرینیٹ کرنے لیمن جوز اور نمک کے ساتھ لیمن جوز یہاں رکھا ہے میرے پاس لیمن جوز ہے اس میں تین ٹی بل سپون اور نمک ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ میں اس کو مرینیٹ کر رہی ہوں اس کو مرینیٹ کر کے میں تھرٹی منٹس چھوڑوں گی اور جب بریک آئے گی تو بریک میں میں اس کو موٹا موٹا پیس لوں گی کوئی بھوننا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا ہے اس مسالے کو کلونجی، میتھی دانا، صوف، سابت دھنیا اور سابت زیرا یہ پانچوں چیزوں کو میں دردرہ سا مشین میں پیس لوں گی ٹھیک ہے اور اس کو ہم مکس کرتے ہیں اسلام علیکم صدر ہلو اسلام علیکم آپا، کیسے ہیں جانوں کیا حال چالیں سی اللہ بہت شکریہ بیٹا آپ کو بھی آپا یہ سال آپ کے لئے خوشیوں بھراو آپ کو لمیہ لمبی زندگی اور صحت پروردکار آمین سبح آمین بہت بھی ٹھیک ہے اچھا اب میں آ رہی ہوں چکن اچار مسالہ اور لاسٹ میں ہم کریں گے کوکیز چکن اچار مسالہ کے لئے میں نے آدھا کھلو چکن دیئے دس ٹکڑے یعنی کہ کڑھائی بوٹی والے پیسز کروا لیئے تھے ٹھیک ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تیل کوٹر کپ کوٹر کپ تیل جائے گا تیل میں ہم شامل کریں گے سب میں پہلے جنجر گالک پیسٹ چلی پاوڈر اور حلدی جنجر گالک پیسٹ یہ رہا ون ٹیبل سپون کوٹر کپ پانی اور اس میں جائے گا لال مرچوں کا پاوڈر اور حلدی لال مرچوں کا پاوڈر ڈیر ٹی سپون ڈیر ٹی سپون یہ جائے گا اور جائے گا حلدی کوٹر ٹی سپون اور اس کو میں تھوڑا سا بھون رہی ہوں السلام علیکم بیٹا السلام علیکم بابا جی بیٹا کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے آپ جی بیٹا اللہ کا بہت شکر احسان آپ کو دو ہزار بائیس کا پہلا شکر دیم اور پہلا شکر دیتا بہت بہت مبارد بات بہت شکریہ بیٹا بس دعا کریں اللہ سب خیر سب کے لئے خیر ہو بلکل آپ بلکل آپ آپ خیر اور یہ جو دوسری خوشیاں مانتے ہیں آپ یہ آپ ہمیں دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کر کے دلتی ہیں بلکل 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 اگر ہمیں دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں تو یہ ساری خوشیاں برکتیں اور سب چیزیں ہمارے پاس بہتے ہی لگتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہوگے تھا بس آپ نے یہ سال میں یہی میرا بیغامت ہو رہا پا آپ کے آج کے سیسنگ کا جو جواب ہے اپنے پا آپ کو ایک بھیر ساری لسٹ ہوتی ہے جو فیوریٹ میرے پلاو ہیں اس نے آپ کا رانی پسند پلاو ہے آپ کا برمی پلاو ہے نور محل پلاو ہے چاندارا پلاو ہے آپ کا واو واو زمجدر اس سے مجھے یاد آ رہے ہیں دمپک پلاو رویل کبولی پلاو مجھے بہت پسند ہے آپ کا ایک پرینی پسند ہے آپ کی آپ مجھے اس کے سارے نام دیتے ہیں ان کو مجھے کرائے ہوئے زمانہ آگیا میں ان کو ریپیٹ کرنی جی میں نے آپا مجھے اینے بھی آپ سے یہی چیز کہیں گے آپ کو کونگوں سے نام دوں مجھے مجھے یہ سارے چاندارا پلاو اور یہ سب میں نہیں کرایا زمانہ ہو گیا آپ ایک وو چیز میں ہو رہا ہے آپ کورنے والی جو آپ کرتے ہیں ہی دنی جی میں ، دیلی کا کور و درایایا تھا آپ کو یہی کبھی میں آج کسی پاسٹر ہوتل تلے کے رجال بہتر قورنے اوچھے مجھے نام بھیجیں نام بھیجیں ساتھ میں ریسپیز بھی بھی بھیجنے میں کراو میں بھیجیں گے شکریہ 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 ٹھیک ہے اچھا اب میں اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اس کو کور کر رہی ہوں کورٹر کا پانی ڈال کے اس کو میں کور کر رہی ہوں تاکہ چکن ہماری تقریباً گل جائے جب چکن گلنے پہ آ جائے گی نا جب چکن میری گلنے پہ آ جائے گی تو میں اس میں ثابت ہری مرچیں ڈالوں گی تین چار کٹ لگائے گی اور یہ مسالہ ڈال دوں گی کیا تھا بچوں والا ہے یہ بلکل بنائی ہے and you will love it یہ ضرور پلاو بنائیے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا میری گارنٹی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے ہمارا اب اس میں صرف ہمیں ہری مرچیں جائیں گی چار پانچ موٹی والی کٹس لگا کے اور یہ ہم گرم مسالہ اس میں ڈال دیں گے ساری ماہب کیجئے جو مسالہ اچاری مسالہ جو میں نے پیس کے رکھا تھا ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم دم پہ چھوڑ دیں گے اپنی دیر کے تیل اوپر آ جائے بس تیار ہے چکن گل گئی اچھا جی یہ دیکھیں یہ مسالہ جا رہا ہے پورا اس میں ہری مرچیں ڈال دیجئے بس دم پہ چھوڑ دیجئے دس منٹ جب تک کہ اس کا تیل اوپر آ جائے اور چکن ہماری اچھی طرح گل جائے سو سمپل ہے نا ایزی موسیقی